میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں بہت انٹریسٹنگ ہے بھارت بھٹی جی کہتے ہیں کہ کن کو پورو میں سر کر کے سونا اور کن کو دکشن میں انہوں نے ایک کیٹیگری بنا دی تو وہ کہتے ہیں جو سادھو ہیں جو سنیاسی ہیں جو برموچاری کا پالن کر رہے ہیں جو گرہست جیون نہیں جی رہے ہیں جو دنیا کی مہم آیا سے دور ہیں ان سب کو پورو میں ہی سر کرنا ہمیشہ اور جو دنیا چلا رہے ہیں گھر چلا رہے ہیں گرہستی چلا رہے ہیں پریوار چلا رہے ہیں پتنی کے ساتھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ ان کو دکشن میں ہی سر کرنا اب یہاں بلکل کلیر ہو گیا اب کوئی کنفیوزن نہیں رہنا چاہے آپ جتنے لوگ ہیں سب اپنا پریوار چلانے والے گھر گرہستی چلانے والے دنیا چلانے والے لوگ ہیں تو آپ تو آج ہی اپنے بیڈ کی پوزیشن بدلو دکشن میں سب کے سر ہونے چاہیے بیڈ کے اور میرے جیسے لوگ جو شادی نہیں کرتے برہمچاری ہیں ان کو پورو میں ہی سونا سادو جی سادوی جی جو بھی ہیں جن کو اپنے جیون میں نیشٹک برہمچاری کا پالن کرنا ہے سادو مہاتمہ سنت ان کو پورو میں ہی سونا ہے سر رکھے اور آپ جیسے لوگ جن کو گھر گرہستی چلانی ہے دکشن اب یہاں کوئی کنفیزن کی دنجائش نہیں ہے آپ اپنا یاد رکھو میں میرا یاد رکھتا اور ایک سوتر بہت مہت تکا ویسے تو میں پرسوں کہنے والا ہوں لیکن آج میں کہہ رہا ہوں اس لئے کیونکہ وہ اس سے جڑا ہوا ہے بھاگوٹ جی ایک جگہ لکھ رہے ہیں سوتر میں کہ جب بھی آپ وشرانتی لیں صبح یا شام میں نے رات کو سوئیں یا دن میں سوئیں تو ہمیشہ دشاؤں کا دھیان رکھ کے سوئیں اب یہاں پہ واشتو گھز گیا واشتو شاستر واشتو بھی وگیان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جرور دھیان رکھیں کیا دھیان رکھیں تو وہ کہیں ہمیشہ آپ کو وشرانتی لیتے سمیں صرف سوری کی دشاں میں رہے سوری کی دشاں مانے پورو کی دشاں اور پاؤں پششم میں رہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت مجبوری آ جائے کوئی بھی مجبوری کے کارن آپ پورو میں صرف نہیں کر سکے تو دکشن میں جرور کر لیں ساؤتھ میں تو یا تو ایسٹ اور یا ساؤتھ جب بھی آرام کریں لیٹیں تو سر ہمیشہ پورو میں ہی رہے پاؤں ہمیشہ پششم میں رہے اور کوئی مجبوری ہو تو دوسری دشاں ہے دکشن دکشن میں سر رکھیں اتر میں پاؤں آگے کے سوطر میں باغوٹ جی کہتے ہیں کہ اتر میں سر کر کے کبھی بھی نہ سوئیں اتر نورت پھر آگے کے سوطر میں لکھتے ہیں کہ اتر کی دشاں مرتیو کی دشاں ہے سونے کے لئے اتر کی دشاں دوسرے کئی کاموں میں بہت اچھی ہے پڑھنا ہے لکھنا ہے ابھیاز کرنا ہے تو اتر میں مہو رکھے کریں لیکن سونے کے لئے اتر بلکل نشد ہے اب باغوٹے جی نے لکھ دیا میں نے دیکھنا شروع کیا جب سے یہ پڑھا تو میں گاؤں میں بھی بہت جاتا ہوں تو کئی بار گاؤں میں میں نے ایسی استطی دیکھیے کسی کا مرتی ہوئی تو مجھے انتیم سنسکار میں جانا پڑا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پنڈی جی کھڑے ہو گئے انتیم سنسکار کے سوطر بھرنا تو پہلا ہی سوطر وہ بولتے ہیں سنسکرت میں ہر گاؤں میں پنڈی جی مرت کا شریر اتر میں کرو منہ سر اتر میں کرو پہلا ہی منتر ہے پہلا ہی منتر بولیں گے مرت ویکٹی کا سر اتر میں کرو اور ہمارے دیش میں آری سماج کے ایک سنسٹھا پک رہے سوامی دیانند سرسوٹی انہوں نے بھارت میں جو سنسکار ہوتے نا جنم کا سنسکار ہے گربہ دھان سنسکار ہے مرتیو بھی ایک سنسکار ہے تو انہوں نے پستک لکھی ہے سنسکار ویدھی اس میں پہلا ہی سوطر ہے مرتیو کے لیے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مرت ویکٹی کا سر اتر میں کرو اس کے بعد ویدھی شروع کرو اب یہ تو ہوا بھاگ بھٹے جی کا دیانند جی کا وغیرہ اب میں ویجیان جوڑ رہا ہوں اس میں یہ میرا اپنا ایکسپلینیشن ہے کیوں آج کا جو ہمارا دماغ ہے نا یہ کیوں کے بینا مانتا نہیں ہاں کیوں کیوں ایسا کرے کارن اس کا بلکل صاف ہے آدھنک ویجیان یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو شریر ہے اور آپ کی جو پرتوی ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی بل کام کرتا ہے پرتوی اور شریر کے بیچ میں اس کو ہم کہتے ہیں گردتو آکرشن بل gravitational force اب یہ کیسے کام کرتا ہے پرتوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں پرتوی کا اتر پرتوی کا دکشن یہ دونوں سب سے زیادہ تیو رہے ہیں گردتو آکرشن کے لئے پرتوی کا اتر پرتوی کا دکشن ایک چمبک کی طرح سے کام کرتا ہے گردتو آکرشن کے لئے آپ کا جو شریر ہے اس کا یہ ہے اتر سر جو ہے نا شریر کا اتر ہے اور پاہ دکشن ہے تو سر کا اتر اور پرتوی کا اتر آپ اگر پرتوی میں اتر کی دشاہ میں سر کر کے سو گئے بھاگوٹ جی کہتے ہیں نہیں سونا مان لو سو گئے تو آپ کا سر کا اتر اور پرتوی کا اتر 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 دونوں ساتھ میں آئے تو force of repulsion کام کرتا ہے بھگیان یہ کہتا ہے force of repulsion مانے پرتوی کرشن بل لگے گا تو آپ ایسے ایسے سمجھو اس کو کہ یہ اتر ہے اور آپ نے اتر میں سر کیا تو ادھر سے ایک پرتوی کرشن بل آپ کے شریر پر کام کرے گا تو یہ پرتوی کرشن بل جب شریر پر کام کرے گا دھکا دینے والا بل تو آپ کے شریر میں سنکوچن آئے گا contraction اور شریر میں اگر سنکوچن آیا تو blood pressure پوری طرح سے control کے باہر جائے گا کیونکہ blood کو بھی pressure آئے گا کیونکہ شریر کو pressure آیا نا تو شریر میں خون ہے خون کو بھی pressure آئے گا اور اگر خون کو pressure ہے تو need آئے گی ہی نہیں من میں ہمیشہ دھڑ پڑ دھڑ پڑ چلتی رہے گی ہردے کی گتی ہمیشہ تیور رہے گی تو اتر کی دشا پرتوی کی ہے جو north pole کہلاتی ہے ہمارے شریر کا اتر یہ ہے صرف اگر یہ دونوں ایک ہی دشا میں ہوں force of repulsion کام کرے گا پرتی کرشن بل لگے گا شریر میں سنکچن آئے گا need آئے گی ہی نہیں اب اس کا اُلٹا کر لو آپ کا سر دکشن میں کر دو ٹھیک ہے پرتوی کا دکشن میں آپ کا سر کر دو تو آپ کا سر تو north ہوا اور پرتوی کا دکشن ہوا south ہوا تو آپ کا north مانے اتر اور پرتوی کا دکشن یہ دونوں ایک دشا میں ہیں تو force of attraction کام کرے گا ایک بل آپ کو کھینچے گا اور اگر آپ کے شریر پر کھچاؤ پڑے گا مان لیجی آپ لیٹے ہیں اور یہ پرتوی کا دکشن ہے اور ادھر آپ کا سر ہے تو آپ کو کھینچے گا اگر کوئی تو شریر تھوڑا سا بڑا ہوگا جیسے rubber کھچتی ہے نا elasticity ایسی شریر میں تھوڑا سا بڑھا ہو آئے گا جیسے ہی شریر تھوڑا سا بڑھا تو body میں relaxation آ گیا آپ انگڑائی لیتے ہیں شریر کو تان دیتے ہیں پھر کیا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ شریر کو تانا تو اس کے بعد شریر میں تھوڑا بڑھا ہو آیا آپ بہت relax فیل کریں تو اس لیے بھاگوٹیجی نے کہا کہ دکشن میں سر کریں تو شریر پر force of attraction ہے اتر میں سر کریں تو force of repulsion ہے force of repulsion میں شریر پر دباؤ پڑھتا ہے force of attraction میں کھچاؤ پڑھتا ہے کھچاؤ اور دباؤ ایک دوسرے کے وپریت ہیں دباؤ سے شریر میں سنکچن آئے گا تو کھچاؤ سے شریر میں تھوڑا سا فیلاؤ آئے گا تو فیلاؤ ہے تو آپ سکھی نید لیں اور اس پر دباؤ ہے تو نید نہیں ہے اس لئے انہوں نے بہت بہترین وشلیشن دیا ہے یہ وشلیشن میں مانتا ہوں جندگی کے سارے مانس شکروکوں کو ختم کرنے کا اکیلا ہے سوتر نید اچھی اگر لے رہے ہیں آپ تو سمجھ لیجئے دنیا میں بہت ساری چیز ہیں آپ کے شریر سے بھوجن اچھا ہے نید اچھی ہے اور کیا چاہیے تو آپ نید اچھی لیں برین ہمیشہ آپ کا force of attraction پہ رہے اس کے لیے دکشن میں سر کر کے سونا بہت اچھا اور نہیں تو پورو میں کرنا اب پورو کیا ہے پورو کے بارے میں پر پر ریسرچ کرنے والے سب ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ پورو neutral ہے پورو جو ہے نید ہے نا تو وہاں force of attraction ہے اور اگر ہے بھی تو دونوں ایک دوسرے کو بیلنس یہ ابھی ریسرچ ہونا باقی ہے باگ بٹی جی مون ہے اس پر کوئی explanation دے کر نہیں گئے ہے اور آج کا science بھی لگا ہوا ہے کوئی ریسرچ اگر آگئی تو میں جرور آپ تک پریشت کروں گا پششم کے بارے میں سونے کے حساب سے پششم پر بہت بہت کام دکشن پر بہت ہو چکی ہیں اتر پر تو سب سے زیادہ ہو چکے تو یہ تین دشاؤں کو دھیان میں رکھ سوتے سب معنی پور میں سر کر سوئیں تو بہت اچھا نہیں تو دکشن